اینی ریلوے مزدور یونین کے بینر تلے ریل کرمیوں دوارہ شکروار کو ریلوے نیجی کرڑ کے خلاف آل انڈیا ریلوے منس فیڈریشن کے احوان پر مشال جلوس نکالا گیا آپ کو بتا دیں ریلوے کالونیوں بچھیا کالونی ڈیری بولیا جٹے پور ہوتے ہوئے ریل کرمیوں نے گگن بھیدی ناروں کے ساتھ جن جاگرار کرتے ہوئے جٹے پور ریلوے کالونی چوراہے پر مشال جلوس کا سماپن کیا اس سماندھ میں پردیر دھردوبے نے بتایا کہ سرکار جنہید کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے نجی کرڑ کے فیصلے کو واپس لے اس دوران وینے شیرواستو، روین شیرواستو، ایس پی سنگھ، حریش شادو، آتول سنگھ سہیت آن ریل کرمی موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیر دھردوبے نے کہا مجھے پی سنگھ 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 سنگ میں پردیف دھردوبے جوائن جنرل سیکریٹری انی ریلوی مزدور یونین اے آئی آر اف ورکنگ کمیٹی سدس یہ آل انڈیا ریلوی مینس فیڈرشن نے اے آئی آر اف کی ورکنگ کمیٹی میں حیصلہ لیا تھا ریل کے نیجی کرن سبھی کلکار کھانوں کو بند کرنے کی جو ساجی سا ریل میں 30 سال نوکری 55 سال عمر ایسا سرکار کر رہی ہے کرنے کا من بنائی ہے اور تمام 151 ریل گاریوں کا ٹینڈر نکل چکا ہے 50 ریلوی اسٹیشن بھٹ چکا ہے ابھی آج کی ایک تاجی خبر بتاؤں اس کرونا کال میں بھی ابھی ڈاکٹر بھی 30 اور 55 کے رنج میں آ گئے ہیں ابھی آج کا ہی نیوز ہے ہمارے مانی سانسد جی کے پرتنید جی کا بیان ہے میڈیا میں ریلوی ہاسپیٹل کو میڈکل کالیج بنانا چاہتے ہیں لیکن اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس کا نام کے اول بدل دینے سے کہ ریلوی اسپیٹل ایمس بنا دیا جائے گا یہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے نرسنگ کی کمی ہے وارڈ وائی کی کمی ہے اس کی اگر مانی سانسد جی پورتی کر دیتے تو یہاں میڈکل کالیج سے اچھا اسٹھان رکھتا گورکپور میں ایک وقت تھا جب یہاں پورے ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف ہوا کرتا تھا تو یعنی ریلوی کا یہ مکھیالہ کیا اسپتال ایک نمبر پر ہوا کرتا تھا یا تو سانیک اسپتال تھا اور دوسرے نمبر پر ہمارا گورکپور ریلوی اسپتال تھا اس کی بھی دردسہ میرے سمجھ میں نہیں آتی چالیس سال ڈاکٹر تیاری کریں گے پڑھیں گے اور پچپن سال میں یہاں ریٹائر کر جائیں گے اور ستر سال والے بیٹ کے اس دیش کا قانون بنائیں گے اب نیا کہاں ہے اس لیے ابھی میں جن جاگرڑ کے لیے آل انڈیا ریلوی مینس فیڈریشن کے مہامنتری سوگوپال مصراجی کے نیتریت میں یعنی ریلوی مزدور یونین کے مہامنتری کیل گپتا کے نیتریت میں یا جنگ سمپرک ابھیان چلایا جا رہا ہے اور آپ کے مادھیم سے سرکار کو بھی بتانے کا کام ہو رہا ہے کہ سرکار نوجوانوں کو روجگارد ابھی آپ کے سامنے یہی پالی ٹیکنک آئی ٹی آئی پریٹس حکومت نے کھول رکھا تھا انگریجوں نے کھولا تھا اور یہاں انگریج تمام ٹریننگ کرار ہیں وہ کھول رکھے تھے یہاں لوگ ٹریننگ کرتے تھے اور اسی ریلوی میں نوکری کرتے تھے لیکن اب سیدھا اس کا اُلٹا ہو گیا ہے آئی ٹی آئی سرکاری آئی ٹی آئی بھی پندرہ گورکپور کے پرائیویٹ کو دیے جا رہے ہیں ایسی دسہ میں ٹرینیں بند ہو گئی ہیں جو ٹرین چل رہی ہے اس میں سینئر سیٹیجن کا سبھدہ نہیں ملے گا سٹوڈینٹ نہیں ملے گا جو مزدور گاؤں سے آتے تھے آنند نگر سے آتے تھے خلیل آباد سے آتے تھے چوری چورا سے آگے سے آتے تھے پیپرائیس سے آتے تھے سبھی پسندر ٹرینوں انہوں نے بند کر دیا مزدور سو روپے کا ایک سو پچیس روپے کا ایمیشٹی بنا کر کے گورکپورایا کرتا تھا ڈیڑھ روپے سے دو روپے ڈیڑھ روپے سے دو روپے تک کیول پر ٹائم لگتا تھا اور اپنی دیہاڑی مزدوری کر کے جاتا تھا یا بھارتی ریلوے کسی پوجی پتھی نے نہیں بنایا یا گریبوں کے لیے ہے یا گریبوں کے لیے ریل بنی ہے یا حسائے کے لیے تو تمام سنسطان ہے اس مدی پر ہم لوگ آج مسال جلوس نکال رہے ہیں کل آٹھ بجے رات سے سو آٹھ بجے رات تک پورے ریلوے کالونیوں میں سبھی ریل کرمچاری اپنے گھر کا لائٹ پوجھا کر کے اور بیروت جتانے کا کام کریں گے یہ آندولن میرا جاگ روکتہ سبتہ کے بعد پنہ چالو ہوگا ایسے میں آندولن اگر سرکار نہیں مانتی ہے تو نشیط طور پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں انبھوی نیتا لوگ ہیں سن ستہتر کی اسٹھتی پنہ پہال ہوگی موسیقی